السلام علیکم میں ہوں اکیل اور ایمان بزنس جنرلس سامار ڈیجیٹل حکومت کی جانب سے بڑی مالیت کے جو پرائز بونڈ ہیں وہ بند کیے جا چکے ہیں جس میں پچیس ہزار چالیس ہزار پندرہ ہزار ساڑھے سات ہزار والے پرائز بونڈ شامل ہیں وہ بند کر دئیے گئے ہیں ان کی واپسی ہو رہی ہے لیکن وہ ان کی لیندین اور اس کی قرآندازی بند کر دی گئی ہے اب جو چار پرائز بونڈ رہ گئے ہیں جس میں پندرہ سو ساڑھے سات سو اور دو سو روپے مالیت کے پرائز بونڈ شامل ہیں ایک سوال یہ ذہنوں میں اوبر رہا ہے کہ جو چار پرائز بونڈ رہ گئے ہیں کیا یہ اسی طرح جاری رہیں گے اس کی اسی طرح لیندین ہوگی اور یہ اس کی قرآندازی ہوگی یا یہ بھی پچھلے جو بڑے مالیت کے جو پرائز بونڈ ہیں ان کی طرح یہ بند کر دیا جائیں گے اس حوالے سے ہماری ایک جو پرائز بونڈ کے سے متعلق جو ہے ایک سرکاری افسر ہے افسر ہے ان سے ہماری بات بھی ان کا یہ کہنا تھا انہوں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ یہ فیصلہ کیا جا چکا ہے کہ سارے پرائز بونڈ بند ہوں گے اور یہ مرہ نوار کیا جا رہے ہیں چار بڑے بند ہو چکے ہیں اور باقی جو چار رہے گئے وہ بھی اسی طرح بند کیا جائیں گے اس میں وہ ٹائم دیا جائے گا لیکن بارہار یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ سارے بند کیا جائیں گے اس کی تصدیق کہ ہم نے ایک اور سرکاری افسر سے بھی کی ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ یہ جتنے پرائز بونڈ جو چار رہے گئے ہیں ان کی یہ آخری آخری قرآن دازی ہے اور یہ بھی اسی طرح یہ بند کر دیا جائیں گے سرکاری جو سٹیڈ بینک کے ایک اوفیشل سے ہماری بات ہوئی ان کا یہ کہنا تھا کہ بارال اب یہ سرکاری طور پر انہوں نے اس کو انڈوز نہیں کیا کیونکہ یہ اس کا باقادہ ایک اوفیشل اعلان کیا جائے گا تو اس کی ایک امیت ہوگی لیکن بارال ہماری جو سورس ہے وہ ایک ایتنٹک سورس ہم اس کو سمجھتے ہیں کیونکہ انہوں نے پہلے جب چالیس ہزار کے پرائز بونڈ بند ہو رہے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے تقریبا دو عبتے پہلے کہا تھا کہ یہ بونڈ بند ہو رہے ہیں اور وہ بعد میں بند ہوئے ہیں بارال تو یہ ایک انفارمیشن آپ تک منچانی تھی ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ پرائز بونڈ بند ہو جائیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا تو اس سوالے سے ہماری بات ہوئی تو معلوم با کہ یہ پرائز بونڈ یہ بند کیا جا رہے ہیں اور اس کو ایک ریجسٹرڈ وے میں لیا جا رہے ہیں لے کے جائے جا رہے ہیں کہ جس میں یہ جو پرائز بونڈ ہے یہ کسی کے نام پہ نہیں ہوتے تھے کوئی جو ہے وہ کسی کو بھی دے سکتا تھا لیکن یہ اب اس کی جگہ پریمیم بونڈ جو ہے وہ انٹرڈیوز کیا جا رہے ہیں جو باقاعدہ ریجسٹرڈ ہوں گے کسی کے نام پہ ریجسٹرڈ ہوں گے وہ اگر ٹرانسفر ہوں گے تو اس کا بھی ایک باقاعدہ ایک سرکار ایک جو ہے ایک اوفیشل ایک طریقہ کار اس کی مطابق ہوگا تو یہ اس طرف لیا جا رہا ہے اور اب تک جو ہے اس میں جو بڑے پرائز بونڈ ہیں چالیس ہزار اور پچیس ہزار کے پرائز بونڈ جو ہے وہ اب تک انٹرڈیوز بھی کیا جا چکے ہیں اور آگے جو ہے وہ جو باقی جس طریقے سے باقی بند ہوں گے تو اس کی جگہ بھی جو پریمیم بانڈے وہ اس کی جگہ لے لیں گے یہ پرائز بونڈ جو ہے یہ لوگوں کے پاس سیونگ کا ایک بڑا ذریعتہ آخر کیوں اس کو بند کیا جا رہا ہے یہ جو ہے ایک اس کے بارے میں جو ہے یہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ آسا تھے کہ آخر یہ کیوں بند کیے گئے ہیں لوگوں سے ایک سیونگ کا جو ایک بڑا ذریعتہ یو کیو ختم کیا جا رہے ہیں تو یہ بنیادی طور پر یہ ایک تو آئی میپ کی طرف سے ایک دباؤ تھا اور خود ہمارے اپنی ایک بی آر کی طرف سے بھی یہ اس طرح کے سجیشن آئے تھے کہ ہماری جو معیشتیں جو ایکانومی ہیں اس کو ڈاکومنٹڈ ایکانومی میں جو ہے وہ کنورٹ کرنے کے لیے وہ سارے جتنی بھی ہماری منی سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں جو بھی انسٹرومنٹ ہیں ان سب کو جو ہے وہ ایک ڈاکومنٹڈ اس میں لانے کے لیے وہ کرنا چاہیے اس میں پرائز بونڈ بھی تھے کہ پرائز بونڈ جو ہے وہ کیونکہ وہ کس کی ملکیت نہیں ہوتی لوگ جو ہے اس کا غلط استعمال کرتے ہیں بلیک منی کو جو ہے وہ چھپانے کے لیے پرائز بونڈ استعمال کرتے ہیں اس کے انعامات کو جو ہے وہ جو اس کے انعام نکلتے ہیں وہ اس کے جو ہے میسیوز ہوتا ہے کہ انام کسی کا نکلا اور وہ پرائز بانڈ کسی نے خرید کے جو ہے کسی ایسے بندے نے لے لیا جو بلیک منی اپنا وائٹ کرنا چاہتا ہے تو یہ آئی ایم اپ اور ای بی آر کی طرف سے ایک وہ کنسنس تھے اس کے علاوہ ایف ایٹی اپ کی طرف سے بھی یہ ایک جو ہے ان کی طرف سے وہ ڈیمانڈ دارا تھا کہ جو بھی فنانسنگ جو ہے وہ ٹیرر فنانسنگ کی جو بھی راستیں ان سب کو جو ہے وہ رکھنے کی ضرورت ہے اور جس میں یہ بھی یہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا تھا کہ یہ پرائز بانڈ بھی جو ہے وہ استعمال ہو سکتے ہیں تو اس لئے جو ہے وہ حکومت کو جو ہے حکومت اس بات پر تیار ہوئی کہ اس کو پرائز بانڈ کو بند کیا جائے لیکن وہ اس طریقے سے بند کر کے پھر ایک ریجسٹرڈ وے میں اس کو آگے چلایا جائے تو یہ اب تک جو ہے وہ جو چالیس ہزار جو بڑے ٹوٹل آٹھ پرائز بانڈ جو ہے وہ مارکیٹ میں چل رہتے ہیں جس میں جو ہے وہ چار جو ہے وہ بند ہو چکے ہیں جس میں چالیس ہزار پچیس ہزار پندرہ ہزار اور ساڑھے سات ہزار والے ہیں اس میں جو ہے چالیس پچیس اور ساڑھے سات ہزار اس کی لاس ڈیٹ جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر کے جو ہے وہ تیس دسمبر تک جو ہے اکتیس دسمبر تک یہ واپس کیا جا سکتے ہیں اور جہاں تک کہ ایک سوائے پندرہ ہزار کی پرائز بانڈ کی جس کی جو ہے وہ تیس ستمبر اس کی لاس ڈیٹ ہے لیکن امکان ظاہر کیا جا رہے کہ اس کو بھی 31 دسمبر تک ایکسٹین کر دیا جائے گا اور جو پرائز بانڈ جو آگے ممکنہ طور پر بند ہوں گے تو اس کے بارے میں بھی یہی معلوم ہوئے کہ اس کا بھی یہی طریقہ ہوگا کہ اس کا باقاعدہ اوفیشل ایک اناؤنس کیا جائے گا اور اوفیشل اناؤنسمنٹ کے بعد اس کی واپسی کے لیے ایک ٹائم ڈیڈ لائن دیا جائے گا اور ان کو لوگوں کو ایک سہولت دی جائے گی تو یہی انفرمیشن آپ تک پہنچانی تھی اور پرائز بانڈ کس طریقے سے کیش کیا جا سکتے ہیں اس کا کیا طریقہ اس کے بارے میں جلد ہی آپ کو ایک ویڈیو میں آپ یہ جان سکیں گے آج کی ویڈیو میں اتنی معلومات آپ تک پہنچانی تھی اور اگر آپ کے کوئی کمنٹس ہیں تو اس کے لیے اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں اور ایک سوال جو ہے وہ ایک کیا گیا ہے کہ بانڈز کہاں سے لیے جا سکتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ پرائز بانڈcon جو پریمیم بانڈز ہیں پریمیم بانڈ جو ہے وہ اس وقت سٹیٹ بنکس اویلیبل ہے اور عام مارکیٹ میں یہ آویلیبل نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ آگے پریمیم بانڈ کے بارے میں بھی یہ تمام بانڈکوں کی ذریع سے آویلیبل لوں گے ابھی فیلہ وہ سٹیٹ بنکس لیے جا رہے ہیں اور آگے بھی جو اگر آپ کی کوئی سوالات ہوں گے تو وہ ہم اس کے جواب دیں گے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اللہ حافظ